بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو تین خوابوں پر مشتمل ہے جن میں اپنی شادی دیکھنا یا کسی غیر کی شادی دیکھنا خواب میں بچے کو دیکھنا یا بچوں کو دیکھنا اور خواب میں مردے یعنی مرہوم کو دیکھنا شامل ہے خواب میں اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا جبکہ خواب کا دیکھنے والا پہلے سے شادی شدہ ہو تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی یہ خواب تعبیر کے لحاظ سے اس شخص کے لئے اچھا ہوگا وہ شخص نیکیوں کی طرف مائل ہوگا بزرگی پائے گا اگر خواب کے اندر غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی خود کی شادی ہوتے دیکھیں تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی یہ خواب بھی تعبیر کے لحاظ سے اچھا ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی مل سکتی ہے یا ان کی جلد شادی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی غیر کی شادی دیکھتا ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی یہ خواب بھی تعبیر کے لحاظ سے اس کے لئے بہتر ثابت ہوگا اسے کوئی خوشی ملے گی اس کی حق میں بھلائی آئے گی اگر کوئی شخص خواب کے اندر بچے دیکھتا ہے یا بچوں کو گود میں اٹھاتا ہے اور خواب دیکھنے والا شخص شادی شدہ ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی یہ خواب اس کے لئے بھلائی لے کر آئے گا اگر خواب دیکھنے والا بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے اور اگر وہ اولاد والا ہے تو اس کی زندگی میں رہاتا ہے کہ اس کی پرشانیاں دور ہوگی اگر کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھیں کہ وہ بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں یا بچے دیکھتے ہیں تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی ایسا خواب ان کے لئے بھلائی لے کر آئے گا خوشیاں لے کر آئے گا اور شادی کی خوشی بھی اس میں شامل ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے کسی عزیز کو اپنے کسی مرہوم کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی ایک خواب تعبیر کے لحاظ سے خواب دیکھنے والے کے لئے بھلائی لے کر آئے گا اس کی پرشانیاں دور ہوگی اس کے علاوہ یہ خواب اگہی کرتا ہے کہ مرنے والے کی حالت اچھی ہے خواب میں مردے کو اگر بری حالت میں دیکھیں تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی اگر کسی مردے کو اگر آپ بری حالت میں دیکھتے ہیں تو کبھی بھی ایسے خواب کی تعبیر نہ لیا کریں بلکہ مردے کے لئے صدقہ و خیرات کیا کریں اس کے حق میں دعا کیا کریں اور ایسا خواب کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کیا کریں